موسم کی تازہ خبریں پانے کے لیے آپ چینل کو سسکرائب ضرور کریں شروع ہو چکی ہے جی ہاں دوستوں انہیں دو دن سے لگاتار موسم ٹھنڈا بنا ہوا ہے اور آج رات کو بارس بھی ہوئی ہے یعنی آج شام تک وہاں پہ تیز بارس اور اولاوستی کی آثار بنے ہوئے ہیں جی ہاں دوستوں گڑگاؤں دیلی انشیار و قیرل اتحادی میں آپ کو بھیکر بارس دیکھنے کو ملے گی آج رات تک آپ کو بتا دے کہ جارکھنڈ اتر پردیس اور مدے پردیس میں بھی موسم نے کرور بدل لی اور تھوڑی کھڑی بارس دکھائی دینے لگی ہے تو آج شام تک ان کی آندھی طوفان جو بنا ہوا ہے وہ کم ہو کر شام کو بارس میں تبدیل ہو سکتا ہے جی ہاں دوستوں 23 اور 24 مئی کو لگ بگ کئی راجیوں میں آندھی طوفان بنا رہے گا جیسے اسم بیہار اور اتر پردیس میں کئی علاقوں میں آپ کو آندھی طوفان ابھی بھی بنا ہوا نظر آئے گا کئی جنگوں پر کافی پیڑوں کا نقصان ہوا ہے کئی جنگوں پر مال دھن کا بھی نقصان ہوا ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیس میں دو دن بعد تک جبردست بارس کے آثارت پتائے جا رہے ہیں جارکھنڈ کے تین جیلوں میں آج تیز بارس ہونے کی سمباؤنہ ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیس اور مدے پردیس کے سات جیلوں میں آج آندھی یا بینکر طوفان آنے کی پوری پوری سمباؤنہ ہے دوستوں بینکر طوفان ٹھنڈال ابھی قدم رکھ چکا ہے اتر پردیس میں تو وہاں پر خطرہ بنا ہوا ہے پس لئے دو دن میں دو بار ہریانہ علاقے میں اولاوستی دیکھنوں کو ملی ہے جی ہاں دوستوں راستان میں بھی بہت تیز آنجیاں چل رہی ہے اسی کے ساتھ آگرہ میں بھی بارسانی